السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّقِيمِ يَا أَيُّخَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قَدُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّخَ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاقِدًا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَخَا وَبَثَّ مِنْخُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرَحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّخَ الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لائق و زیباق ہے جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجمات نماز پڑھنے اور ساتھی کچھ دینی باتیں سننے کا موقع انایت فرمایا انگین درود السلام ہو تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے خاطر بے شمار تکالی برداشت کیے محترم حاضرین مجلس مختصر سی حمد و سنہ کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں موضوع جو متین کیا گیا ہے تاریخ فلسطین اللہ تعالی سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں آئے اللہ تعالی ہم تمام کو اسن ملکی توفیق اطاف فرمائے ملک شام فلسطین اور مسجد اقصہ بیت المقدس اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کئی باتیں ملتی ہیں مسجد اقصہ فلسطین اور شام سمجھنے کے لئے شام ایک بڑا علاقہ ملک شام ایک ملک ہے اور اس میں فلسطین فلسطین میں بیت المقدس جس کے اندر کوہ تور اور کوہ سہہون کوہ سہہون کے اوپر جو مسجد اقصہ بنائی گئی ہے اسے مسجد اقصہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ملک شام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا جب اللہ رب العزت نے حد سلیمہ السلام اور ان کی قوم کو ملک شام کے اوپر مسلط کیا ان کو حکومت عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہم نے ایک ایسی کمزور قوم کو ملک شام کے اوپر لا کر جمع دیا ملک شام کے اوپر ان کو لا کر حکومت کرنے کے لا کر بٹھا دیا اللہ رب العزت نے کہا اللہ رب العزت نے ملک شام اور ملک شام کے اردگرد کے تمام علاقوں کے اندر اللہ نے برکت کو نازل فرمایا گئے تو یہودی کہا کرتے تھے اور آج بھی یہودی کہتے گئے کہ اللہ رب العزت نے برکت جو نازل فرمائی ہے ملک شام اور فلسطین کے اردگرد علاقوں کے اندر اس سے مراد صرف یہودی ہے مسلمان اور عیسائی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بیان کیا کہ ملک شام فلسطین اور اس کے اردگرد علاقے کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے صرف یہودیوں کے لئے نہیں ہے اللہ نے کہا کہ ملک شام فلسطین اور اس کے اردگرد میں رہنے والے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں چاہے مسلمان ہو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو اس کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام کو ملتے رہے گی اس وقت تک جب تک یہ لوگ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو پتا یہ جلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک شام فلسطین اور اس کے علاوہ سورہ اسرہ کے اندر بیان کیا گیا 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 سبحان اللہ اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الی المسجد اقصر اللہ بارکنا فی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی پاک کو مسجد حرام سے مسجد اقصر کی طرف لے کر گئے اور اس کے اردگرد کے تمام علاقوں کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے برکتیں نازل فرمائی گئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ملک شام اس میں فلسطین فلسطین میں مسجد اقصر اور بازابطہ فلسطین کے اندر کچھ علاقے گئے جو آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ کو آگے سمجھنے کے لئے ضروری گئے کوہی تور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوں گے نا کوہی تور کیا ہوا تو کوہی تور پہ ہاں جی اللہ سے بات کیے تھے نا اور اسی کے بازوں میں کوہ سہون گئے آج بھی یہودی اپنے آپ کو اسی پہاڑ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے ہم ماننے والے وہ بابر کس سمجھتے ہیں تو لہٰذا آپ کو اتنا سمجھنے کے لئے کافی گئے اب آگے چلتے ہیں کہ مسجد اقصر اصل کس نے بنایا گئے کس نے بنایا یہ مسجد اقصر کسی کو معلوم ہے ہاں جی ہاں جی ایسا ہی اختلاف ہے علماء اکرام میں ابراہیم السلام بنائے گئے یا پھر سلیمان السلام بنائے گئے یا آدم علیہ السلام بنائے گئے ایک حدیث ہے جو کہ بخاری کی ہے حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی سلام سے سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی گئے تو اللہ کے نبی سلام نے کہا کہ کعبت اللہ اس کے بعد سوال کیا کہ اس کے بعد مسجد اقصہ مسجد اقصہ اب آپ غور کریں تیسرا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد اقصہ اور کعبت اللہ کے دریبان کتنے سال کا رسا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چالیس سال کا رسا ہاں جی چالیس سال کا رسا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کس نے تعمیر کی ہے حضرت ہاں جی تو صحیح روایتوں کے اندر ہم یہ بات ملتی ہے کہ کعبت اللہ کی تعمیر کس نے کی سب سے پہلے حضرت حضرت آدم علیہ السلام نے کی اگر آپ اس روایت کو لیتے ہیں علماء اکرام راج قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اختلافات کے بغیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے مسجد کعبت اللہ کو قیم کرنے والے آدم علیہ السلام پھر اس کے چالیس سال کے بعد کس نے قیم کی گئے حدیث کے مطابق حضرت دن گزرتے گئے سال گزرتے گئے پھر اس کے اندر کیا ہوتی رہی تجدید ہوتی رہی تجدید کسے کہتے ہیں ایک چھوٹی مسجد تھی لوگ بڑھ گئے تو کیا کرتے ہیں اسے منظم کرتے ہیں اس کے بعد بڑی بناتے ہیں اس کے لئے تو ہر دور کی اندر بنائیں گے اسے تجدید کہتے ہیں تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے بنانا اصل بنیاد رکھنے والے کون حضرت ہے آدم علیہ السلام آرہی بات سمجھ میں تو فلسطین کا ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو آنا ہوگا حضرت ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوئے کہاں پر پیدا ہوئے عراق میں پیدا ہوئے عراق میں پیدا ہوئے اور جب بڑے ہو رہے تھے اپنے باپ کو دیکھا قوم والوں کو دیکھا اپنے ہاتھوں سے بوتے بناتے اس کے بعد اسے بیش دیا کرتے تھے کئی واقعات آپ کو معلوم گئے کیسا قوم سے مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑے بوتوں کو توڑ دیا سمجھانے کے لئے پھر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کے بیوی اور ابراہیم کو وہاں سے نکال دیا کہاں سے نکال دیا جلا دینے کے لئے آگے بڑھ گیا اللہ نے بچا لیا پھر اس کے بعد سعی سالم آگ سے باہر نکل گیا تو حجرت کرنے کا حکم عراق سے نکلنے کے فوری بعد فلسطین کی طرف رخ کیا کہاں پر رخ کیا آری بات سمجھ میں آپ کو فلسطین کی طرف رخ کیا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مصر کی طرف رخ کر رہے تھے پھر اسی بادشاہ کا واقعہ میں ملتا ہے ہے نا کہ اپنے بیوی کے ساتھ تھے تو بادشاہ کا یہ رول تھا کہ اگر بہن ساتھ ہو تو اس سے ہے نا مقال نہیں کیا کرتا تھا پھر اس کے بعد حاجرہ ان کو وہاں پر مل گئی پھر واپس فلسطین آئے تو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا پہلے بیٹے کا نام کیا ہے حضرت حضرت اسحاق حضرت اسماعیل السلام حضرت اس میں بھی بڑا اختلاف ہے اختلاف کے بغیر حضرت اسماعیل السلام اللہ نے حکم دیا دونوں سوکنوں کے درمیان اختلاف ہوا بن نہیں رہی تھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بی بی اور اپنے بچے کو لے جا کر کہاں پہ چھوڑ کر آئے وادی غیر جہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے بیابان جنگل کی طرح کھانے کے لیے پھل نہیں ہے پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے آپ وہاں پہ چھوڑ کر آئے لہٰذا جا کر وہاں پہ چھوڑ کر آتے گئیں دو سے تین مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آتے گئیں جب بڑے خوش آتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آپ کعبت اللہ کی تعمیر کریں تو سب سے پہلے کعبت اللہ کس نے بنایا حضرت اب انہوں نے کیا کیا اسی اسی بیس کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر مسجد بنائیں کعبت اللہ کی تعمیر اس کے تجدید کہتے ہیں اسے کہا گیا اسر نو دوبارہ اس کو بنایا گیا آئی بات سمجھ میں پھر اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے وہاں پر ایک اور بیٹا پیدا حضرت عساق علیہ السلام پھر ان کی بھی شادی ہو گئے ان کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا نام کہتا ہوں حضرت حضرت یاقوب علیہ السلام آری بات سمجھ میں آپ کو حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ حرب العزت نے حکم دیا وہی نازل فرمائیں ٹھیک چالیس سال کے فوراں بعد حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے ساتھ یاقوب نے کیا بنائے مسجد اقصہ کی تعمیر فرمائیں آئی بات سمجھ میں آپ کو پھر اللہ حرب العزت نے حضرت یاقوب سے کام لیا ان کے کتنے بیٹے ہو گئے کتنے بیٹے ہو گئے ان کے ہاں یہ تاریخ آپ تاریخ بولنے کے لئے بھلایا ہے مجھے میں اس لئے تاریخ بول رہا آپ کے سامنے آری بات سمجھ میں کتنے بیٹے ہو گئے ان کے گیارہ یا بارہ کتنے بھائی گیارہ یا بارہ ہاں جی گیارہ کنفرم چلیے ان کے تقریباً بارہ بیٹے ہوئے ہوئے نا پھر اس کے بعد بھائیوں نے ان کے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ دگا بازی کی لیچا کر کہاں پر ڈال دیئے کوئے میں ڈال دیئے اور قافلہ گزر رہا تھا کوئے والے اٹھا کر کہاں پر پہنچا دیئے ہاں جی فلسطین کے بازو کونسا علاقہ آج بھی ہے مصر میں پہنچا دیئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم گئے اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا کہاں پر بنا دیا مصر کا بادشاہ بنا دیا اب جب حضرت اس نے فلسلہ مصر کے بادشاہ بن گئے اپنے پورے گھر والوں کو اپنے پاس بلا لیا نا واقعہ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کیا خواب دیکھا تھا معلوم ہے کسی کو کتنے گیرہ ستارے دس ستارے آہ تو پھر گیا گیرہ بیٹے کیسا ہو گئے آری بات سمجھ میں آپ کو تو بارہ بیٹے تھے ایک وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے ماباپ کو بھلاتے ہیں اور پوری قوم کہاں پر منتقل ہو گئی مصر میں منتقل ہو گئی مصر کے اندر رہنے لگے اب حدیث السلام کا انتخال ہو گیا اور اس کی بازشات کس کے اندر آگئی ان کے بیٹوں کے اندر آنا شروع ہو گئی کئی سو سال گزر گئے انہی کے بیٹے راج کر رہے تھے پھر اس کے بعد فرعون کا دور شروع ہوتا ہے کس کا دور شروع ہوتا ہے فرعون راماسیس ہے نا بڑی اسرائیل کے بارے میں تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنا بھل گیا کہ یاقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے کیا تھا اسرائیل نام کیا تھا اسرائیل آری بات سمجھ میں آپ کو تو اسرائیل کے تمام بیٹے حضرت یاقوب اور ان کے تمام کے تمام بھائی کہاں پر منتقل ہو گئے مصر کے اندر اب ان کے تمام بیٹے کہاں پر پھیلنے لگے مصر میں پھیلنے لگے تو لہٰذا یہ کیا کشمار کیا گیا بنی اسرائیل حضرت یاقوب کے بیٹے جب فرعون کی حکومت آئی فرعون جب بادشاہ بنا تو ان کو مارنے لگا اور ان کی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتا ان کے بچوں کو زبا کرتا اس کا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں اور اس کو مارنے کے لئے اللہ کس نے بھیجاتا اللہ تعالی نے حضرت مصر سلام کو بھیجا آری بات سمجھ میں آپ کو ایک لمبا تفصیلی واقعہ سب آپ جانتے ہیں اللہ حرب العزت نے بازابتا مصر سلام کو دعوتی کام کرنے کے لئے وہاں پر بھیجا اور فرعون جب ان کے خلاف ہو گیا ایک بڑی فوج لے کر نکلا مارنے کے لئے تو اللہ حرب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہاں پر جانے کا حکم دیا ہاں جی فلسطین کہاں پر جانے کا حکم دیا فلسطین مصر سے نکلے فلسطین کی طرف کونچ کر رہے تھے بحر احمر ایک لمبا سمندر وہاں پر گئے اللہ حرب العزت نے فرعون کو وہاں پر ڈوبو دیا اور حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کو آگے لے کر نکلنے کا حکم دیا جب فلسطین کی طرف پہنچتے ہیں تو معلم ہوا کہ امالی کا قوم کونسی قوم ہے امالی کا قوم ایک بڑے جنگجو طاقتور یہ لوگ تھے اور بڑے بڑے اونچے دراز قد والے اور صفاقیت درندگی میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے کسی قوم کو مارنا گئے جلانا گئے کاٹنا گئے دیوار میں زبردست اور طاقتور قوم تھی اللہ رب العزت موسیٰ سلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی تمام فہنچ کو لے کر آگے بڑے اور کیا پتا کرے آجے بیت المقدس پتا کرے فلسطین کو آباد کرے امالی کا قوم کو وہاں سے نکال دے تو سورہ بقرہ کہ اگر آپ یہاں سے تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تقریباً دو ڈھائی پارے کے اندر آپ کو یہ پوری جنگ آپ کو ملے گی امالی کا قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو اُبھارتے ہیں اللہ نے کہا کہ بس ان کو آگے بڑھنا گئے فتح کون دینے والا گئے اللہ فتح دینے والا گئے اگر یہ صرف اپنے نبی کے ساتھ آگے بڑھیں گے جب اس قوم کے بارے میں سن رکھا تھا جانتے بھی تھے اس قوم سے کون مقابلہ کرے گا تو بازابتہ انہوں نے کہا فضحب انتا وربوکا فقاتلا آئے موسیٰ آپ خود جائیں ان سے مقابلہ کریں ہم یہاں پر بڑھے کیا کریں گے تماشا دیکھیں گے ہم نہیں آئیں گے انگر سے لڑنے کے لیے تو خیر اللہ رب العزت نے فلسطین سے بالکل بہار ایک وادی تہ اللہ رب العزت نے پوری قوم کو وہاں پہ کیا کر دیا بھیکا دیا تفسیر میں آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے تقریبا کتنے چالیس سال تک ان کو بھیکا دیا آسمان کے لیے اوپر کوئی چھت نہیں اسی تقریبا علماء اکرام نقل کرتے ہیں چالیس کلومیٹر کا ایک علاقہ تھا ایک بڑا میدان تھا جس کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا محصور کر دیا گیا وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکلا کرتے تھے کنے سال تک چالیس سال تک اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کو رکایا تھا لیکن وہاں پر ان کو کیا ملتا ہے کھانے کے لیے منہ و سروں نازل ہوتا ہے وہاں پر آسمان سے کہاں جائے گی قوم ہے نا پورا اسی کے اندر ان کو گھر لیا گیا گیا اور جب بھی ان کے اوپر دھوپ آتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بادل بھیج دیا کرتا تھا اور اس علاقے کے اندر پانی نہیں تھا اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنی لکڑی سے آپ پھتر کو ماری وہاں سے بارے چشمیں باہر نکل کر آئیں گے تو لہٰذا وہاں سے ان کو تمام نعمتیں ملنے لگی تو علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ اس قوم نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا اللہ نے کتنے سال تک چالیس سال تک ان کو اس قوم اس علاقے کے اندر رکایا تھا اس لیے کہ چالیس سال کے اندر ایک نئی قوم تبدیل ہو کر واپس آتی ہے آری بات سمجھ میں آپ کو باپ چالیس سال کا ہے بیٹا ہاں جی بیس سال میں بھی اگر باپ نے شادی کیا ہوگا تو بیٹا کتنے سال کا ہو گیا تو نوجوان بیس بائیس سال کی عمر پچیس سال کی عمر تیس سال کی عمر یا ایسی مضبوط قوم اور ایسی مضبوط عمر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے کارنامیں انجام دینے کے لیے قادر ہوتی ہے تو لہذا مسئل سلام بلکل اپنے آخری عمر کے خریب تھے یوشا بن نون کو بلایا ان کی بارہ قومیں بارہ قومیں تھی ان کا بڑا اپنا اپنا ایک امیر بنا دیا اور تاقید فرمایا کہ آپ کو بیت المقدس فتح کرنا ہے کیا کرنا ہے بیت المقدس فتح کرنا ہے تو بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے حضرت مسئل سلام کا انتخال ہو گیا یوشا بن نون اپنے پوری فوج کو لے کر آگے بڑھے اللہ رب العزت نے یوشا بن نون پھر وہاں پر بیت المقدس قیم کیے پورے فلسطین کو بسایا پھر وہ اپنے اعتبار سے مسجد قیم کر لی آرہی بات سمجھ میں آپ کو پھر اس کے بعد یوشا بن نون کا انتخال ہو گیا اور یہ قوم وہی وہی حرکتیں اللہ کے ساتھ بغابت کرنا شرک کرنا نافرمانیوں کے اندر داقل ہو جانا اپنے انبیاء اکرام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دینا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ اور عمالی کا قوم جو وہاں سے بھا کر چلی گئی تھی ان سے مخابلہ نہ کر سکی تھی اللہ نے دوبارہ اس قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا آرہی بات سمجھ میں آپ کو مسلط کر دیا تو کرے کیا یہ لوگ ان کی عورتوں کو عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ان کے مردوں کو قتل کرتے ان کے جوانوں کو بیڑیوں کے اندر بان لیتے اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے اور جتنی ساری جگہ ہیں ان کے عبادت کریں گے سب کے سب توڑ دیا انہوں نے اور اس کے بعد بازابت آپ یاد رکھیں تاریخ کے اندر نقل کیا گیا کہ ان کا تابوت سکینہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت ہے مسلط سلام کے جوتے ان کا عصا ان کے کپڑے ایک تبرک کے لیے وہ چیزیں ان کے پاس موجود تھی اور اس قوم نے اس کو بھی لے کر نکل گئے اور بازابتا کئی تعداد میں ان کے بچوں کو گلام بنا کر یہ وہاں سے لے کر نکل گئے اب یہاں پر جو ہے حضرت شمع علیہ السلام نام کیا حضرت ہے شمع علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے قوم نے آ کر ان سے کہا کہ ہمارے لئے ایک باشا تیار کریں ایک باشا بنائیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے جنگ کریں گے اپنے لوگوں کا بدلہ لیں گے تو لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تعلوت کو اللہ نے آپ کا باشا مقرر کیا ہے کس کو مقرر کیا ہے تعلوت کو مقرر کیا ہے اور مقابلے میں کون تھا امالی کے قوم کا جالوت تھا اللہ رب العزت نے بازابتہ ان کو فتح عطا فرمائے لمبا طویل واقعہ جب تعلوت نے جالوت کو ختم کرنے کے لئے آگے نکلے اپنی فوج کو لے کر آگے نکلتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ تین سو تیرہ کی تعداد تھی اس میں کون تھے حضرت ہے حضرت ہے دعوی السلام کا ذکرہ میں ملتا ہے اور تعلوت نے بازابتہ کہا کہ اگر آپ جالوت کو ختم کر دیں گے تو کیا کروں گا میں آپ کو اپنی سلطنت عطا کروں گا اپنی بچی عطا کروں گا نکاح میں دے دوں گا آپ بڑے باشا بن جائیں کے لئے حاضر ان کا ایک الگ انداز تھا کپڑے کے اندر پھتر رکھ کر وہ گول پھرا کے مارا کرتے تھے سب سے پہلی ان کی یہ ایجاد تھی حضرت ہے علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ بکریں چلانے کے لئے نکلا کرتے تھے شیر وغیرہ کھانے کے لئے آتا بھیڑیا وغیرہ کھانے کے لئے آتا تو لاتھی سے مار کے بھگا دیا کرتے تھے اگر تب بھی نہ مانتا وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لئے آتا لکڑی کو نیچے رکھ دیتے بھاگتے و جاتے اسے پکڑ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے شیر کو چیر کے پھار دیا کرتے تھے یہ بڑے مضبوط تھے وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیا کرتے تھے یہ ان کا کھانے کا سامن آگے چل کر بنتا گئے ایک لمبا طویل واقعہ جب یہ جیت کر آتے گئے تو فلسطین ان کے ہاتھوں میں ہوتا گئے اور یہ بادشاہ بنا دیئے گئے ان کے بیٹے کون تھے حضرت حضرت سلیم علیہ وسلم آری بات سمجھ میں آپ کو باپ کے انتخال کے بعد بیٹے کو بلاست ملے حضرت سلیم علیہ وسلم کو انہوں نے ایک عبادت کرنے کے لئے حیکل علیہ وسلم آری بات سمجھ میں آپ کو آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سلام علیہ وسلم نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کو توڑ کر مزید اقصہ وہاں پہ بنائی گئی ہے آج بھی یہودی چاہتے ہیں کہ مزید اقصہ کو توڑ دیا جائے اور دوبارہ وہ حیکل سلمانی کیا کر دیا جائے بنایا جائے آرہی بات سمجھ میں آپ کو سلام السلام کبھی انتخال ہو گیا اب حکومت کس کے پاس آئی ان کے بیٹے کے پاس آئی علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے بڑا عیاش تھا بڑا عیاش تھا اور وہی دوبارہ وہی چیزیں لوٹ کر آتی گئے اس کے علاوہ بد پرستی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو اللہ رب العزت نے عمالی کا قوم کے ایک اور بہت شاہ جس کا نام کہتا بختے بختے نصر اللہ رب عزت نے ان کو مسلط فرمایا بختے نصر آیا وہ تمام کی تمام چیزیں توڑ دیا ہلا کو برباد کر دیا حیکل سلمانی توڑ دیا آج بھی ایک دیوار بچیوی ہے آج بھی ایک دیوار بچیوی ہے ان کا دعوی یہ ہے کہ وہ وہی دیوار گئے اور یہودی جب بھی مہاں پر آتے ہیں اس دیوار کے سامنے ماتا ٹیک کر دیوار کو ماتا لگا کے روتے گئے گڑی گڑاتے گئے یہ حیکل سلمانی اور جب بختے نصر داقل ہوتا گئے علماء کرام میں نقل کیا گئے کہ جتنی عبادت گائیں تھے سب کو توڑ دیا اس نے ان کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور بازاب تا خون ریزی کی گئی نووہ سال تک نووہ سال تک ان کے بچوں کو بازاب تا قید کر دیا گیا آرہی بات سمجھ میں آپ کو تو اس کے بعد کن کا ذکر ملتا ہے ہم کو حضرت ہے حضرت ہے عزیر السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک نبی جو کہے اپنے گھدے کے ساتھ جا رہے تھے اور ہاتھ میں توشا تھا علاقے کی طرف گزر رہے تھے وہی فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ اس نے ہائلہ کو برباد کیا تھا وہ سوہ سے دلی دل میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پیدا کرے گا اللہ نے وہی پر ان کو موت دے دیا اور سو سال تک وہ ان کا انتخال ہو گیا اللہ رب العزت یہاں پہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر گئے جب دوبارہ اٹھائے گئے تو فلسطین دوبارہ آباد تھا سب لوگ عبادت کرنے والے تھے جب اس کسی وہاں پر نبی کو نے بنائے گئے حضرت ہے حضرت ہے کسی کو نہیں معلوم حضرت ہے زکریہ علیہ السلام یہ ان کا یہاں پر عہد تھا اور اسی وقت ان کی ہاتھ مریم کی پیدائش ہوتی ہے ان کی ماں کیا کرتی ہے دعا کرتی ہے اللہ اگر بیٹا پیدا ہوتا کیا کروں گے اپنے بچے کو مسجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی لیکن بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی کیا کرتی بازابتہ مسجد اقصہ کی پاکی صفائی کرتی ایک خجرے میں رہتی اور نبی کھونتے اس زمانے میں حضرت ہے ہے نا پھر وہی واقعہ آگر بچی سے ملاقات کرنے کے لئے آتے غیر مسلمی پھل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تو ان کا بیٹا کون تھا حضرت ہے ہاں جی حضرت ہے صلی اللہ حضرت ہے بیٹے کون ہے حضرت ہے حضرت ہے یا ہی حضرت ہے حضرت سلام آری بات سمجھ میں آپ کو ابھی بہت آگیا اور جاننا ہے آپ کو بس سے صرف انبیاء اکرام تک فلسطین کا ذکر کہاں کہاں ہمیں ملتا گئے حضرت ابراہیم سے حضرت ہے ذکریہ تک ہے آئے نا ان کے بیٹے حضرت ہے یہی علیہ السلام پھر اس کے بیٹے حضرت ہے مرے سلام کو حضرت ہے اسے سلام پیدا ہوئے اب یہاں پر عیسائی کہتے ہیں کہ مجید اقصہ کی حق دار کون ہے ہم لوگ کیوں حق دار ہے مریم رہا کرتی تھی اس کی خدمت کیا کرتی تھی اور ہمارے نبی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اب آپ غور کریں علماء اکرام نے بہت کچھ ان کے تاریخ میں لکھا گئے کہ اتنا ماحول وہاں پر بگڑ گیا تھا جب حضرت ہے اسے سلام نبی بن کر دعوتی کام کرنے کے لئے آئے ان کے خود علماء اکرام نے ان کے خلاف بھیکا دیا تو لہٰذا ان کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اللہ نے کیا کرتی ان کو آسمروں پر اٹھا لیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے اوپر رومی ٹائٹس ایک بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے روم والوں کو ان کے اوپر لاکر مسلط کر دیا آئی ری بات سمجھ میں آپ کو اس کے بعد کس کا زمانہ آتا ہے اللہ کے نبی کا زمانہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کئی مرتبہ جانتے ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف کیا کی گئے ہجرت کی گئے آپ انبیاء اکرام کی امامت کربات دیکھیں اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے کتنے مہینے نماز پڑھی ہے ہاں جی سولہ یا سترہ مہینے سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ثابت کیا گئے مسجد حقصہ بیت المقدس فلسطین ملک شام کے صحیح حقدار وہی لوگ ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور ایک اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہو آرہی بات سمجھ میں آپ کو اس کے بعد کس کا دور آیا حضرت امہ بن خطاب کا دور آیا تو یہاں پر حکومت کس کی تھی کس کی حکومت تھی رومیوں کی حکومت تھی عیسائیوں کی حکومت یہاں پر تھی امہ بن خطاب کے زمانے میں امہ بن خطاب نے بازابتہ ایک آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر دیا تھا ابو عبیدہ بن جرہ اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا صحابہ اکرام گئے اور پورے فلسطین اور ملک شام کو گھیر لیا اور فتح کرنے کے لیے آگے بڑے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو چابیہ عطا نہیں کریں گے یا آپ اس وقت تک فتح نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم نے اپنے انجیل کی اندر ایک ایسے خلیفہ کے بارے میں سنا گئے جس کے کچھ علامات گئے اے عبودہ اے ابو عبیدہ بن جرہ آپ کے اندر وہ علامتیں یہاں پر موجود نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے امیر کو مدینہ سے بلائیں خط لکھا گیا عمہ بن خطاب کو دعوت دی گئی عمہ بن خطاب کہاں سے آئے ہاں جی مسل سے آئے کہاں سے آئے کہاں پڑھتے ہیں عمہ بن خطاب مدینہ کے اندر تھے اور بازابتہ اپنی ایک اونٹنی کو لے کر نکلتے گئے وہ لمبا واقعہ آپ کو معلوم گئے اے ان کے اونٹنی کے ایک ہی اونٹنی کے اوپر کبھی غلام سوار ہوتے کبھی وہ سوار ہوتے آگے بڑھے جب بالکل قریب پہنچے تو کس کی باری تھی حضرت ہے عمہ بن خطاب کی باری ختم ہو گئی تھی غلام کی باری تھی اور غلام کو بازابتہ اپنے اونٹ پہ بٹھاتے ہوئے جب اس علاقے کے اندر داقل ہو گئے اور سامنے جھیل تھی جوتے کہاں پر رکھتے ہیں اپنے بغل میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں جب ان پوپ اور پادریوں نے دیکھا علمہ اکرامہ نقل کیا ہے کہ وہ قریب آئے اور آ کر ان کے بازابتہ ان کی چادر کے اوپر جو پیون لگے ہوئے تھے اس کو گنتے ہیں اس کو گنتے ہیں کتنے پیون لگے ہوئے تھے کتنے پیون لگے ہوئے تھے سولہ یا سترہ پیون لگے ہوئے تھے اس کے بعد چاہیان لاکر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا گئے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کا ماننے والا ان کا جانسار سادھی مدینہ سے آئے گا اور کیا کرے گا بیت المقدس کو فتا کرے کیسے فتا کرے گا نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ آج ستہ ون پوری دنیا کی اندر ملک موجود گئے فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک نہیں پاتے گئے اور عمر بن خطاب اکیلے چلتے ہوئے آتے گئے اور کیا تھا ان کے ساتھ میں کس تھا یہ ایمان کی طاقت ہے کسی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے جتنا انسان ایمان اپنے اندر پیدا کرے گا جتنا اس کے اندر قرآن کی طاقت قرآن اس کے اندر موجود ہوگا اور جتنا اس کے اندر توحید مضبوط ہوگی نہ اس کو فوج کی ضرورت ہے نہ اس کو تلوار کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے ان کے آنے کے انداز کو لوگوں نے دیکھا تو تشاویہ عطا فرمائیں آری بات سمجھ میں آپ ایک لمبی تاریخ ہے اس کے بعد کس کا دور آیا اس کے بعد بنو امیہ امیر ماویہ ان کے خاندان والے ہے نا امیر ماویہ اس کے بعد بنو اباسیہ اب ذرا یہاں سے آپ غور کریں بنو اباسیہ جب ان کا زوال ہو رہا تھا یہ پورے اکھے جن کی جہاں جہاں پر مسلمان علاقے تھی ان کی وہاں پر حکومت تھی جب یہ لوگ آپس میں لڑکے اختلاف کرتے ہیں جب ان کا زوال ہونے لگا تو پورا عالم اسلام جو کہے دو چیزوں میں بٹک گیا ایک ہے سلجوقی حکومت کہا ہے سلجوقی حکومت آرہا سمجھ میں آپ کو اور ایک ہے فاتیمی حکومت کہا ہے جو کہ رافیزی شیعہ غالی شیعہ ہے یہ لوگ ماننے والے یہ دو حکومتیں آگئی تو آپ غور کریں سلجوقی حکومت کے ہاتھ میں ملک شام فلسطین اس طرف کے علاقے تھے اور یہاں پر شیعوں کے پاس کسی علاقے تھے ہاں جی مصر اس کے علاقے یہاں پر موجود تھے اور یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے آپس میں لڑا کرتے تھے ہمیں مسلمانوں کے علاقے چاہئے یہ آپس میں لڑا کرتے تھے جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور جنگ کر رہے تھے تو عیسائی سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے اچھا موقع ہے ان کے اوپر حملہ کریں گے بیت المقدس کو فتا کر لیں گے اور بازابتہ عیسائیوں نے پوری فوج جمع کی جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے ایک ساتھ کہاں پر داکل ہو گئے فلسطین میں داکل ہو گئے اس وقت جو جو ان کو مل رہا تھا سب کو ختل کر رہے تھے علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ بازابتہ مسجد اقصہ اور اس کے سہن کے اطراف میں ستر ہزار کتنے ستر ہزار مسلمانوں قتل کیا انہوں نے اور کئی مسلمان بچیوں کا ریپ کیا اور مسجد کو گھوڑے کا اسطبل بنا دیا وہاں پر سہن جو تھی وہاں پر گھوڑے کا اسطبل بنا دیا اور جو مسجد اقصہ آج موجود گئے چرچ بنا دیا کیا بنا دیا اور بازابتہ اس کے گمت کے اوپر کہاں گیا کہاں گیا انہوں نے سلیب لٹکا دیا اور کہا کہ آج مسلمانوں مسلمانوں کے حکومت ختم ہو چکی گئے عیسائیوں کے حکومت گئے اور اس کے بعد کس کا دور آتا ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی کا دور آتا ہے نو دن زنگی رحمت علیہ کے ساتھ پل کے بڑے اقوے عیسائی سوچتے ہیں کہ بھئی اب مزید اقصہ کو فتح کر لیا آپ کہاں پر فتح کریں گے مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے نکل گئے نو دن زنگی اور ان کے تمام فوج آگے پڑھ کے ان کا مخابلہ کرتے گئے نو دن زنگی کا انتخال ہو جاتا ہے اس کے بعد سلاہ الدین ایوبی فوج کمانڈر بنتے گئے جب انہوں نے دیکھا یہ حالات کو پڑا پرکا جانا تو ان کے دلوں سے آہے نکلنے لگے رونے لگے کہ اللہ کیسے وقت آ چکا ہے کہ مسجد اقصہ جہاں جانا جہاں نماز پڑھنا دیگر مسجدوں کے مقابلے نماز زیادہ سواف ہم کو ملتا بازاب اپنی فوج تیار کی بارہ ہزار کی فوج ان کے تھی کئی علاقے فتح کرتے کرتے آگے نکلے اور بیت المقدس ہویا کرتے ہیں فتح کرتے ان کا واقعہ اس سے پہلی بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے ایک علاقے میں پڑھو ڈالتے ہیں ایک لمبا وہاں پر کیا تھا ایک بڑی پل تھی جو عبر کر کے وہاں پر جانا تھا ایک مرتبہ رات میں صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ان کے فوج کیا کرتی ہے کہ ایک علاقے میں پڑھو ڈالتی ہے اور اس علاقے اس دیہات میں بازا ایک بوڑی عورت تھی جس کے گائیں تھی لوگ آگے بڑھے گائیں کو اکیلے دیکھے اور زبا کر کے کھا لیا دہاڑے مار تھی ہاں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی کہ سلطان رکھو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں وہ بوڑی عورت تھر 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 تھی وے جب آگے بڑھنے لگی سلطان نے کہا کہ فوج کو روک دیا جائے میں اس سے بات کرنا چاہتے کہ کیا معاملہ ہے وہ بازابت عورت آئی روت اغوے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتی ہے اور تھر تھراتے وے الفاظ میں کہتے کہ سلطان بتا تو میرا فیصلہ اس پل پر کرے گا یا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پل سرات پر کرے دی گئے اللہ کے سامنے حاضر ہو نا اپنے عامال کا حساب و کتاب دینا اس وقت تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے سامنے عدل و انصاف کرنے والا میں کو نہیں ہو سکتا ہوں بتا کیا معاملہ گئے اس بڑیہ نے کہا کہ آپ کی فوج نے کیا کیا گئے میری ایک گائیں کو زبا کیا گئے ہڑپ لیا گئے کھا لیا گئے اتنا سننا تھا بڑے غصے میں آئے اور اپنی فوج سے کہتے گئے کہ تم بیت المقدس فتح کرنے کے لئے جا رہے ہو اللہ رب عزت کو راضی کرنے کے لئے اور جو قوم اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ دالتی گئے اللہ کبھی اسے فتح نہیں کرتا جاؤ اس سے معافی مانگو اور بازابتہ تمام لوگ اپنا سونہ چاندی زمہ کیے اور اس بڑیہ سے عطا کیا معافی تلافی کی معافی تلافی کرنے کے بعد آگے بڑھے اور بیت المقدس کیا انہوں نے فتح کر دیا آرہی بات سمجھ میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد زمانہ آتا خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کا زمانہ آتا یہ مملوکوں کا زمانہ تھا اور ان کی بڑی لمبی خلافت عثمانیہ کے حکومت تھی دیکھتے نا کیا ڈرامہ دیکھتے ہیں کون اردوغل غازی کا زمانہ یہ خلافت عثمانیہ بڑی پھیلی تھی جب تک ان کے ہاتھ میں فلسطین بیت المقدس تھی اور عبد الحمیز ثانی جو ان کے ایک بڑے خلیفہ گزرے گئے یہ بہت جنگ جو سپاہی تھے اور خلافت عثمانیہ جب یہ شروع ہوتی گئے تو یہودیوں کے ایک بڑی تنظیم تنظیم کا نام کہتا سہیونی کچھ تنظیم ہے تنظیم سہیونی یہ کہاں ذکر ملتا ہے کہاں پر ملتا اس کا اس سے پہلے کہا تھا آپ کے سامنے میں یاد رکھنا بول کے کہاں پر تھا فلسطین میں تھا ایک پہاڑ جہاں پہ بیت المقدس مجید اقصہ قیم کی گئی ایک تنظیم بنی پورے یہودیوں کی اور یہودیوں کی تنظیم بننے کے بعد یہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اچھا موقع آگے بڑھیں گے اور فلسطین کے اندر جا کر کوش کریں گے وہاں کے عبدالحمید سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بڑے غریب ہو چکے گئے آپ کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو چکا گئے لہٰذا کیا کرے ہم اپنے پورے خزانے آپ کو ادا کرتے گئے اب ہمیں کیا کرے فلسطین میں جگہ عطا فرمائیے عبدالحمید نے ایک ہی لفظ فرمایا کہا کہ تم پوری دنیا کے خزانے میرے سامنے لاکر ڈال دو لیکن میں بیت المقدس اور فلسطین کی ایک مٹھی مٹھی بیتانے کروں گا اس کے وقت انہوں نے کیا اپنے ایجنڈوں کو بھیجا منافقین کو بھیجا اور کہا کہ خلافت اس میں ان کے اندر داقل ہو کر ان کو کیا کرے ان کے اندر پھوٹ ڈالے ایک لمبی تاریخ ان کی غیت تقریبا ونیس سو چودہ میں ایک عالمی جنگ ہو رہی تھی بڑی اتا ترک کمال مصطفی اتا ترک کمال آپ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا منافق ہے جو ان کی خلافت میں داقل ہوا اور بازابتہ ان کی خلافت کو توڑتا ہے نام کیا ہے اتا ترک مصطفی اتا ترک یہ اس کا نام ہے آپ یاد رکھیں اس کے بعد ایک عالمی جنگ ہو رہی تھی ایک مقابلے میں جرمنی اٹلی اور ان کے مقابلے میں برطانیہ امریکہ اور فرانس روس ایک طرف ہو گئے تھے حالانکہ خلافت عثمانیہ کے ان سے کچھ لینا جانا نہیں تھا اور یہی مصطفی کمال اتا ترک ان کو بھیکا کر اس جنگ عظیم کے در ان کو داقل کرتا ایک لمبی جنگ ہے عالمی حلیف بن کے مقابلہ کرتے گئے اس کا دوست ہے اس کے مقابلے میں آتا گئے جرمنی کے مقابلے میں اٹلی آتا گئے اور امریکہ کے مقابلے میں فرانس آتا گئے جاپان آتا گئے اس علاقے میں تو پورے دنیا کے اندر دو فوج بنتے گئے آپس میں لڑتے گئے آنوی حکومت کے امیر سے کہتا گئے کہ اگر آپ جنگ جیت جائیں گے تو کیا کرنا ہمیں فلسطین میں جگہ آتا فرمن ہم کیا کریں گے ہم جتنے یہودی دنیا کی اندر موجود گئے وہ تمام کے تمام مل کر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ اسے مانتے گئے کہا کہ ہم بلکل مانتے گئے آج بھی اس مہادے کا نام کیا ہے بلفور اس کا نام آتا گئے اور بازابتہ وعدے کے مطابق جو ہے ونیس سو اٹھارہ کے اندر یہ جنگ ختم ہو گئی اور بازابتہ برطانی بھی حکومت تھی یہودیوں کو آنے کے یاد دی گئی اور تقریبا ونیس سو اٹھاریس ہم کا بازابتہ یہ ونیس سو اٹھاریس میں بازابتہ یہودیوں نے کیا 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 انہوں نے اس ملک کی ایجاد کی اور کہا ہمارا ملک ہے اور اس کے اندر ہم رہیں گے اور دنیا سے لوگوں کو لے کر انہوں نے بسا دیا وہا پر اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہاں پر اختلاف ہوتا ہے فلسطینیوں کو وہاں پر نکال دیا گیا یہ لمبیس کی تاریخ ہے ایک آخری حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اپنے بازوں ختم کروں گا اللہ کے نبی صحیح مسلم کے روایت میں بیان فرماتے گئے کہ آنے والے زمانے کے اندر کیا کریں گے مسلمان چار بڑے جنگ کریں چار جنگ کریں نمبر ایک عرب والوں سے مقابلہ کریں نمبر دو فارس سے مقابلہ کریں نمبر تین روم والوں کے خلاف مقابلہ کریں اور نمبر چار آج دجال کے خلاف مقابلہ کریں آرہی بات سمجھ میں عرب والوں سے اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا جنگ بدر جنگ احاد یمام وغیرہ سب چیز صحابہ اکرام نے کر لیا فارس امہ بن خطاب کے زمانے میں وہ جنگ بھی اس کا اشارہ مہم کامل ملتا ہے خندق کھوتے وقت جب اللہ کے نبی مار تے ہیں وہاں پر فارس کے آپ کو محل دکھائے گئے محل دکھائے گئے تو امہ بن خطاب کے دور میں فارس کو فتح کیا گیا اب کتنے باقی رہ گئے جنگ دو جنگ باقی رہ گئے اب جو آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے سامنے بلکو انشاءاللہ آرہی بات سمجھ میں آپ کو ایک جنگ ہوگی وہ رومیوں کے مقابلے میں ہوگی ایسے تو رومیوں سے کئی جنگ بھی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا گئے رومیوں سے جنگ جیسے ختم ہو جائے کون آئے گا دنیا کے اندر دجال آئے گا تو علماء اکرام نقل کرتے بازابتہ ملک شام کہاں گئے ملک شام کے لوگوں کو اللہ طلعہ کرے گا اور یہ لوگ کیا کریں گے اس خلاف جنگ کریں گے اور بازابتہ ملک شام کے لوگ کہاں پر کسی خلاف جنگ کریں گے رومیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور یہ مسلمان جب جنگ جیت جائیں ہو کلیمہ پڑھنے کے بعد فتح کر دی جائیں گے ایک جنگ دنیا کے اندر نہیں زمین کے اوپر ہوگی یہ لوگ مقابلہ کریں گے اللہ کے نبی نے بیان فرما کہ جب یہ ملک شام کے لوگ بازابتہ جنگ جیت جائیں خوشیاں منائیں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا جنگ میں شہید ہو جائے گا اور ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کہا جنگ جیت جانے کے بعد ابھی فتح کی خوشی منائ رہے ہو گے آواز کیا آئے گی دجال آ چکا گے مخابلہ کرنے والے کون لوگ اسلام آئیں گے اللہ کے نبی نے بہن فرماتے ہیں جب اسلام آئیں گے یہودی ان کے مقابلے میں آئیں گے اور بڑی زبردست جنگ ہوگی دجال کو مارا جائے گا اللہ بہن فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ پھتر کلام کریں گے درخت کلام کریں گے تیلے کلام کریں گے کہیں گے کہ آئے اللہ کے بند ہیں مسلمان ادھرا میرے پیچھے کون چھپا ہوگئے یہودی چھپا ہوگا آئے اسے ختل کر یہ تمام کے تمام جمادات جو بات کر بلائیں گے ان کو ختل کریں گے اب جو وہاں پر جو بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پر جنگ ہو جی حیمت توب کے سامنے کھڑے ہو جائے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے یہ اللہ رب العزت نے ان کو تیار کر رہا گئے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر جو حدیث کے اندر آیا گئے ملک کے شام کا علاقہ اور وہاں کے نوجوان ہی ساتھ دیں گے اور آگے بڑھیں گے روم کو بھی فتح کریں گے اور جو نبی آئیں گے ان کا بھی ساتھ دیں گے اللہ سے دعا گئے اللہ ہم تمام کو اس نعمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم اللہ برکاتہ